تڑکہ لگائیں گے اس طریقہ سے اور ساتھ ہی ہم اس کو کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بھی زین آج میں آپ کے ساتھ فیصلہ بات کی مہنیوں پر بہت زیادہ پسند کیے جانے والے حلیم اور تڑکے والے وائٹ رائز کی ریسپی شیئر کروں گا انتہائی آسان طریقہ سے اور بہت جلد بننے والے یہ حلیم اور وائٹ رائز کھانے کے بعد میں گرنٹی دیتا ہوں آپ پریانی اور پلاو بھول جائیں گے اگر آپ دال چاول کا اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین قسم کی ریسپی آپ کے لیے ہے تو اب آتے ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم یہ آدھا کلو چنے کی دال لے لیں گے یہ ہاف کپ سو گرام یہ مسور کی دال لے لیں گے سو گرام یہ مونگی کی دال لے لیں گے آدھا کپ یہ ہمارے پاس قریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ دلیہ ہے یہ ہم لے لیں گے سو گرام ہم نے دلیہ لے لیا یہ ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقہ سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں گے یہ ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں گے یہ دال کو بھگو ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے اس کو پانی میں سے نکال لیا ہے یہ اب ہم ساری دال کے پریچر میں شامل کر لیں گے اب ہم ایک بڑے سائز کا پیاز لے لیں گے یہ بھی ہم دال میں شامل کر لیں گے یہ ہمارے پاس آر سے دس سبز مرچے ہیں یہ بھی ہم دال میں شامل کر لیں گے یہ ہمارے پاس ڈیڑھ جوا بارہ سے پندرہ لہسن کی کلیاں ہیں یہ بھی ہم شامل کر لیں گے ہمارے پاس بیس تیس گرام کا ادھرکہ ٹکر ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک باؤ بون لیس چکن ہے یہ آدھا بریسٹ ہم نے لے لیا ہے اگر آپ زیادہ شامل کرنا چاہیں یا کم شامل کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ بھی ہم پریشر میں شامل کر لیں گے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک لے سکتے ہیں ہم اس میں ڈیڑھ چمچ نمک شامل کر لیں گے اگر کم زیادہ ہوگا تو ہم اس میں دوبارہ شامل کر لیں گے اس میں ہم گڑا مرچ یا چلی فلیکس یہ ہم اس میں ڈیڑھ چمچ چلی فلیکس شامل کر لیں گے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اتنا ہم پانی شامل کریں گے دال ہماری اچھے طریقہ سے کل جائے ہم اس میں ایک جگ تقریباً دو لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ پانی شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا گی شامل کر لیں گے ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کر لیں گے ہم آن کر لیں گے اور اس کو کور کر کے جیسی سیڈی چلے گی ہم اس کو بیس منٹ کا ٹائم دیں گے یہ ہم ایک کلو چاول لے لیں گے یہ دیکھیں کائنات میرے پاس چاول ہے سیمپل چاول ہے کوئی سٹیم نہیں ہے سیمپل ہم چاول لیں گے ویسے جو مارکیٹ میں زیادہ تر سیلہ چاول یوز کیے جاتا ہے پر ہم سیمپل چاول بنائیں گے اور انتہائی زبردست یہ بنیں گے یہ ہمارے فیصلہ باد میں عام دکانوں سے یہ میں نے تین سو بیس روپے کلو پر چیز کی ہے بہترین قسم کے یہ چاول ہے ان کو ہم دو سے تین بار واش کرنے کے بعد دیس منٹ کے لئے پانی میں بگو گر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پریشر کی ٹیٹی چل چکی ہے ٹیٹی چلنے کے بعد اب ہم ٹائم دیکھ لیں گے اور اس کو بیس منٹ کا ٹائم دیں گے یہ ہم پریشر کو کھول لیں گے اور کنڈیشن چیک کریں گے ہماری دال کس حد تک گل چکی ہے یہ دیکھیں دال ہماری مکمل گل چکی ہے یہ دیکھیں چیکن ہمارا اچھے طریقہ سے گل چکا ہے اس کو ہم سپرین نکال لیں گے اور اس دال کو ہم گرینڈر میں ڈال کے اچھے طریقہ سے گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم گرینڈر میں ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں سے پانی کافیت تک رائے ہو چکا ہے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقہ سے گرینڈ کر لیں گے یہ ہم ساری دال کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہترین قسم کی یہ گرینڈ ہو چکی ہے اس کو ہم ساری کو سیپرن نکار لیں گے ساری دال کو ہم نے اچھے طریقہ سے گرینڈ کر لیا آپ اس کو پریشر میں بھی دوبارہ پکا سکتے ہیں ہم اس کو دوسرے برتن میں یہ پکائیں گے یہ ساری دال کو ہم اس میں ایک برتن میں شامل کر دیں گے اور اس کو چولے پر لے جائیں گے اور فلیم کو ہم آن کر کے اس میں باقی جو ہمارے مسالے رہ چکے ہیں وہ سارے مسالے اس میں شامل کریں گے سوڑا سا پانی لے لیں گے پر کے حلدی پورٹر شامل کریں گے ڈیڑھ چمج ہم اس میں زیرہ دنیا پورٹر یہ شامل کریں گے ڈیڑھ چمج ہم اس میں گرم مسالہ پورٹر یہ شامل کریں گے یہ مسالے ہمیشہ انٹ پر شامل کیے جاتے ہیں اگر آپ ان کو پہلے شامل کر دیں گے تو ان میں سے ان کی خوشبو ختم ہو جائے گی آدھا چمچ ہم اس میں چینہ سولٹ یا چکن پورٹر جس سے آپ سیٹسفائید ہوں آپ چکن کیو بھی لے سکتے ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم ایک بار گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا یہ سارے مثالیں ہم یہ ڈال میں اپنی شامل کر لیں گے اور اس کو تیز آنچ میں پکنے دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی اس کا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں چکن شرڈ ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھ لیں آپ اس کو چکن کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں پر مجھے اس میں خوبصورت سے ریشے چاہیئے تو میں اس طریقہ سے اس کو یہ رول بین کی مطلب سے یہاں ہاتھوں کی مطلب سے آپ اس کو بریک شرڈ کر لیں اس طریقہ سے اس کے ریشے بنا لیں پھر ہم اس کو ریشے بنا کر چکن کو شامل کریں گے یہ ہم سارا چکن یہ ہماری ڈال میں شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے یہ ہم اس میں ایک چمچ درمیان نہ بڑھا ہوا وائٹ پیپر یا بلیک پیپر ہمارے پاس اس ٹیم بلیک پیپر نہیں تھا ہم نے اس میں وائٹ پیپر شامل کر لیا یہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہمیں نمک تھوڑا سا اس میں کم لگ رہا ہے یہ ہم اس میں آدھا چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر دس بارہ منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تاکہ اس میں مسالوں میں کچھا بن ختم ہو جائے اور اس میں اچھے طریقے سے مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے یہ دیکھیں بہترین ہماری ریشدار ڈال ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے گی ہم نے اب اس کا تڑکا لگائیں گے گی ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے یہ ہم اس میں کندری مرچیں یہ سادھ آٹھ یہ شامل کریں گے اور سادھ ہی ہم اس میں � تھوڑا سا دیکھیں ایک سیکنڈ میں زیرے کا کلر ریڈ ہو جائے گا یہ ہم اس کو تڑکا لگائیں گے اس طریقہ سے اور ساتھ ہی ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو ہم پانچ منٹ کور رہنے دیں گے تاکہ زیرے کا اور تڑکے کا ٹیسٹ اچھے طریقہ سے اس میں آ جائے اب ہم تڑکے والے وائٹ رائس ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کپ گی لے لیں گے یہ ہمارا اچھے طریقہ سے گرم ہو چکا ہے جیسے ہی گی گرم ہو آپ نے اس میں ایک چمچ ز رکھ لینا ہے ہم نے ڈیڑھ لیٹر پانی پاس رکھ لیا ہے اور اس میں ہم ایک چمچ زیرہ شامل کریں گے جیسے ہلکا سا زیرے کو کلر آئے گا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے زیرہ بہت جلدی جل جاتا ہے اس لیے آپ نے اس چیز کا اس میں خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں زیرے کو اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جکا ہے ہمارا زیرہ جو پک چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس میں ہم ہمارے ایک کلو چاول ہیں ہم اس میں ڈیڑھ کل نمککو ناپ کر پانی شامل کریں گے یہ دیکھ لیں ہم نے اس میں ڈیڑھ کلو پانی شامل کیا یہ ایک کلو ہمارے بوائل چاول ہیں یہ اس میں ہم ڈیڑھ چمچ نمک کا شامل کریں گے آپ اپنے हbridgeاب سے لے سکتے ہیں ہم اس میں ڈیڑھ چمچ نمک کا شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا چمچ چینہ سولٹ یا چکن پورڈر جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کو بوائل آ جائے اچھے طریقہ سے ہمارے پانی کو وائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے یہ دیکھ لیں ایک کلو چاولہ جو ہم نے بیگو ہو کے رکھے ہوئے تھے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے اس ٹائم ہم اس کا پانی ہلکا سا ٹیک کریں گے کہ ہمارا اس میں نمک تو نہیں کم ہمیں تھوڑا سا اس میں نمک کی کم ہی لگ رہی ہے ہم اس میں ہلکا سا آدھا جمج اور نمک شامل کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقہ سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کبر کر دیں گے ایک بار تھوڑا سا بوائل آئے گا پھر ہم اس کو ہلائیں گے دیکھیں ان کو ہم بلکل آپ نے بہت کم اس کو ہلانا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پکنے دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس کو اب ہم کبر کر کے دمبل گا دیں گے جیسے اس میں سے سٹیم نکل نہیں ہوگی ہم اس کو بلکل سلو آنچ پر دمبل گا دیں گے یہ دیکھیں دوسری طرف ہماری دال بہترین قسم کی ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو دو تین منٹ کے لیے کبر کر دیا تھا ماشاءاللہ دال کی آپ لک چیک کریں انتہائی شاندار قسم کی یہ ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہمیں دس منٹ کبر کی ہوئے ہو چکے ہیں دم ہم نے لگایا تھا ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چاولوں کی لک انتہائی شاندار انتہائی زبردست ہے یہ دیکھیں بلکل زبردست ہمارے کھلے ہوئے چاول بنے ہیں ایک ایک دانہ بلکل سیپریٹ ہے یہ دیکھیں چاول کے دانے کی لینڈ یہ کتنی زیادہ لمبی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چاول کے دانے کی آپ لینڈ چیک کر سکتے ہیں انتہائی شاندار اور ہمارے کھلے ہوئے چاول بنے ہیں بہترین قسم کی ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے اس کو اب ہم یہ چاولوں کے ساتھ سرب کریں گے انتہائی شاندار قسم کا اس کا ذیکہ ہے یہ اصل فیصلہ بات کی جو مہندیوں پر سرب کی جاتی ہے یہ وہ والی دال ہے اس کی میں نے مکمل ڈیٹیل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی انتہائی آسانی سے یہ دال اور چاول بن جاتے ہیں یہ اب ہم ٹرائی کریں گے کہ ہماری دال کیسی بنی ہے یہ ہمارے دال چاول کیسے بنے ہیں چاولوں میں مکس کریں گے یہ اتنی شاندار ہے اس میں ہم نے بلکل کوئی پیاز کوئی ہم نے اس میں اچار کا استعمال نہیں کرنا پرفیکٹ یہ ہمارا اس میں سب کچھ ہوگا یہ دیکھیں ہم یہ ایک بائٹ بنائیں گے یہ اب ہم اس کو ٹرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی لا جواب انتہائی شاندار یقین کریں آپ نے شادیوں کے علاوہ عام گروہ میں کبھی بھی ایسی دال چاول نہیں بنائے ہوں گے آپ اس کو مکمل ریسپی کو فولو کر کے بنائیں آپ بھول جائیں گے آپ اس کو گوشت بریانی سے بھی زیادہ پسند کریں گے یہ اتنی شاندار ہے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اصل اوٹھینٹک یوٹیوب سے بلکل ہٹ کر ریسپی شیئر کرتا ہوں آپ ان کو مکمل فولو کریں انشاءاللہ میری ریسپی کبھی بھی فیل نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جازت دیجئے اللہ حافظ